موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اس پروگرام کے ذریعے اپنے سوالات کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شغرہ اسے نوٹ فرمانے اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ آپ اپنا سوال ریکارڈ کر کے یا تو ویڈیو میں ریکارڈ کریں یا آوڈیو میں ریکارڈ کریں یا لکھ لیں اور اپنا سوال اسی نمبر پر موجود وارساپ پر بھیجتے سوال بھیجتے ہوئے دھیان رہیں آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہی اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہرستے ہیں ویڈیو میں ایک سوال ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ میں نجمو لہودہ کارٹمنڈو سے ایک سوال ہے شک کہیں کسی جگہ پہ ایک سرکاری اوفیس بن رہا ہے اور وہاں پر دوسرے مذہب کے لوگ جیسے غیر مسلم عیسائی وغیرہ اپنے اپنے حساب سے وہاں جو بھی جو بننے سے پہلے جو پیجہ باڑھ کیا تھا وہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ بگل میں مسجد کے امام سے بھی لوگوں کے ساتھ اجتماعی دعا کرنے کی درخواست کی ہے تو کیا وہاں پہ دعا کرنا صحیح ہوگا جا رہا ہے اس کی وضاحت کیجئے شک السلام علیکم ورحمت اللہ یہ نجمو لہودہ بھائی ان کا سوال ہے کہ کہیں پہ کوئی سرکاری اوفیس بن رہی ہے تو وہاں پہ جو مسجد ہے وہاں کے امام صاحب سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ دعا کر دیں تو یہ درست ہے کی نہیں تو دیکھئے وہ جو آفیس بن رہی اس کی نویت کیا ہے آپ نے نہیں بتایا کہ اس میں کس طرح کے کام ہوں گے کون سی ہے اگر اس میں خیر کا کام ہوگا کوئی اچھی آفیس ہے کوئی اچھا کام ہوگا لوگوں کی خدمت ہوگی اس سے تو اس کے حق میں دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کو ترقی دے اور آسانی فرمائے تو اس طرح کی کسی درخواست کی دعا کی تو دعا کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دنیاوی اعتبار سے دنیاوی مسئبتوں سے بچنے کے لیے دنیاوی خوشحالی کے لیے کوئی بھی دعا کی درخواست کرتا ہے تو دعا کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے وہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم بہت ساری کتبے حدیث میں وہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کہیں پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک قبیلہ تھا تو ان لوگوں نے صحابہ اکرام کی مہمانوازی نہیں کی پھر اس قبلے کے سردار کو کسی جانور نے ڈس لیا تو ان لوگوں نے صحابہ سے درخواست کی کہ آپ رکیہ کر دیں تو صحابہ نے رکیہ کیا رکیہ ایک طریقے دعا ہے تو وہ مسلم لوگ نہیں تھے نون مسلم تھے لیکن صحابہ نے ان کا بھی رکیہ کیا اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی نون مسلم ہے تو اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم برحمت اللہ برکاتہ اسلام علیکم یہ شہباز بھائی ہیں میں کہتے ہیں کہ رائس مل پہ کام کرنا کیسا ہے وہ بینک سے چلتے ہیں دیکھیں کوئی بھی کمپنی وہ بینک سے چلے یا کیسے بھی چلے اگر وہ اصل جو کام ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی غزہ کی چیزیں بنتی ہیں کھانے پینے کی چیزیں بنتی ہیں وہاں پہ اگر کام کر رہے ہیں اور وہ کمپنی والے سودی معاملات کرتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے لیکن آپ جو ہاں کام کر رہے ہیں آپ جو سرویس دے رہے ہیں وہ حلال ہونی چاہیے وہ جائز ہے تو وہ بینک سے پیسہ لے کے سب کاروبار کرتے ہیں ان کا مسئلہ ہے لیکن آپ چونکہ بینک میں کام نہیں کر رہے ہیں وہ سودی معاملات میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے آپ نے اپنی ایک سرویس دی ہے اور وہ سرویس بھی آپ بینک کو نہیں دے رہے ہیں وہ سرویس آپ دے رہے ہیں کہ ایک کمپنی کو جو جائز کام کر رہے ہیں تو اس کا پیسہ آپ اپنا پیمنٹ آپ لے سکتے ہیں وہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں اس سے کوئی لگا نہیں ہے آپ جو سرویس دے رہے ہیں آپ کی دیوی سرویس جو ہے حلال ہے اور آپ کسی کی جو مدد کر رہے ہیں وہ بھی حلال کام میں مدد کر رہے ہیں کسی کے حرام کام میں مدد نہیں کر رہے ہیں تو اس لئے آپ اپنا پیسہ لے سکتے ہیں وہ کہاں سے لارہے ہیں کہاں سے نہیں لارہے ہیں ان کا مسئلہ ہے اس کے مثال سے سمجھنا ہو تو یوں سمجھیں کہ جیسے آپ نے کسی علاقے میں کرانے کے ایک دکان کھولی ہے راشن کی دکان کھولی ہے اور اسی علاقے میں کوئی عورت ہے تواف جو اپنا جسم بیچ کے پیسہ کماتی ہے وہ اگر آپ کے دکان پہ آئے اور بولے ہم کو چاول دے دو دو کلو تو اب اگر آپ اس کو چاول بیچیں گے تو وہ جو آپ کو پیمنٹ کرے گی وہ پیسہ وہی ہوگا جو اس نے اپنا جسم بیچ کے کمائے تو یہ پیسہ آپ لے سکتے ہیں اس میں نو ڈاؤٹ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ چونکہ حرام کا پیسہ وہ کمائی تو آپ نہیں لے سکتے پھر آپ کا جو لیند دین اس کے ساتھ وہ کیا ہے کہ آپ چاول دے رہے ہیں اس کا پیمنٹ لے رہے ہیں تو آپ کا مملہ بہت ہی کلیر ہے ایک تو آپ حلال چیز اس کو دے رہے ہیں دوسرا یہ حلال چیز دیتے ہوئے اس کی کسی برے کامی مدد نہیں کر رہے ہیں آپ حلال چیز دے رہے ہیں چاول اور اس کا مسئلہ کیا ہے بھوک کھانا تو کسی کو کھانا کھلانا یعنی کھانے ہی پینے کا جو مسئلہ ہے اس میں کسی کا تاؤن کرنا ہے کوئی بری چیز نہیں جس طرح سے یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو یعنی جو سود کھو رہے ہیں یا جسم فروش ہے یا کوئی برا ہے ایسے آدم کا سامان ہی نہیں بیش سکتے یہ تو کسی نے فتوہ نہیں دیا تو جس طرح سے یہاں آپ ایک چیز دے رہے ہیں اور اس کا پیسہ لے رہے ہیں تو فرق یہ ہے کہ یہاں پہ آپ سامان دے کے پیسہ لے رہے ہیں اور دوسری جگہ آپ اپنا اپنی سرویس دے کے پیسہ لے رہے ہیں آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے آپ اپنی سرویس دے کے پیسہ لے رہے ہیں تو یہی مسئلہ وہاں پہ بھی ہے کہ آپ کسی کمپنی میں آپ سرویج دے رہے اس کا آپ پیسہ لے رہے ہیں وہ لوگ کہاں سے پیسہ لے رہے ہیں کیا کر رہی ہیں ان کا مسئلہ ہے تو آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم یہ لاسٹیئر کا کوششن تھا رمضہ مہینے کا آفیس میں جتنے بھی ایمپلوئیز ہیں اور نزدک میں مسجد نہیں ہے تو پھر ایمپلوئیز مل کے ایک جماعت بنانا چاہیے یا انڈیویجویل ایک ایک بندے کو اپنے اپنی نماز پڑھنا چاہیے تراوی کی تو یہ پوچھنا تھا لاسٹیئر کا کوششن تھا یہ بھائی صاحب ایک سوال کر رہے ہیں یہ شاید کچھ اور ان کا سوال تھا یہاں پہ موجود نہیں ہے بہرحال سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ کہ کسی کمپنی میں بہت ساری لوگ کام کرتے ہیں تو وہ نماز کیسے پڑھیں گے اکیلے اکیلے پڑھیں گے یا جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور شاید یہ تراوی کے بارے پوچھ رہے ہیں تو تراوی کی نماز اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں اپشن ہے فرض نماز تو ہے نہیں کہ جماعت سے پڑھنا ضروری ہے تو اگر فرض نماز کی بات اگر آپ کر رہے ہو تو فرض نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور مسجد میں پڑھنا چاہیے اور اگر مسجد میں ممکن نہیں ہے کوئی مسئلہ ہے تو جماعت بنا کے پڑھنا چاہیے لیکن اگر ترابی کی بات ہے تو ترابی میں دونوں اپشن ہے آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور جماعت کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کی فضلت زیادہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے اگر اکیلے نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی کرت اگر آپ لمبی کرتے ہیں قیام لمبا کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے جگہ پر بہت اچھی بات ہے تو دونوں اپشن ہیں دونوں طرح سے درستہ امید ہے کہ آپ کا جوال مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد خالد بیہر سے کسان لوگوں کا جمین گرمی لے کر اس میں کھیتی کر کے اور فصل اگا کے جائج ہائی کی نہیں ہے اپنے استعمال کرنے کے لئے یہ محمد خالد بھائی ہیں بیہر سے سوال کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ کسان لوگوں کی زمین گروی لے کے اس میں فصل اگا کے اس سے فائدہ اٹھانا یہ جائز یہ ناجائز اور حرام ہے کیونکہ یہ سودھ ہے یہ ہوتا کیا ہے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ کسی کسان کو پیسے کی ضرورت ہوتی مل یہ دس لاکھ کرپی کیس کو ضرورت ہے اس کی بیٹی کے شادی کوئی مسئلہ ہے تو کچھ لوگ اس کو کرز دیں گے اور کہیں گے کہ اپنا کھیت ہمارے پاس گرگے رکھتے ہو جس کو رہن بولتے ہیں تو کھیت جو ہے گروی رکھ کے اور وہ بچارہ دس لاکھ روپیہ کرز اٹھاتا ہے تو یہ جس آدمی نے اس کو گروی لیا ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے یوز کرتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ناجائز ہے کیونکہ اس نے جو دس لاکھ دیا ہے اسی کا یہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور اصول کیا ہے کہ ہر وہ قرض جو فائدہ دلائے وہ سود ہے ہر وہ قرض جو فائدہ دلائے وہ سود ہے تو چونکہ یہ شخص نے دس لاکھ روپیہ دیا ہے اسی کا بینیفٹ لے رہا ہے کہ اس کا کھیت استعمال کر رہا ہے تو یہ سود ہے حرام ہے ناجائز ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں رہن میں کوئی چیز لینا گروی کوئی چیز رکھنا یا لینا یہ برا نہیں ہے لیکن ان سب معاملات میں مقصد کیا ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے کسی سے فائدہ اٹھانا ورنہ اگر گروی آپ کو رکھنا ہے تو کھیت کے جو کاغذات ہیں وہ آپ رکھ لیں آپ کھیت کیا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کو واقعی زمانت چاہیے کہ ہم نے کسی کو پیسہ دیا ہے ہم کو نہیں لوٹائیں گے تو کیا ہوگا تو آپ پروپٹی کے کاغذات رکھ سکتے ہیں گھر کے کاغذات کھیت کے کاغذات لیکن کھیت کیسے لے لیا آپ نے اس میں کیوں آپ ایوز کر رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے دیکھیں رہن میں جو چیز لی آتی ہے وہ ایسی چیز ہے جس پہ آپ قبضہ کر سکیں یعنی سمجھو جو پیسہ ہم نے کسی کو دیا اگر وہ پیسہ ریٹر نہیں کرے گا تو ہم اس کو قبضہ کر لیں کھیت آپ قبضہ نہیں کر بائیں گے وہ آپ کے نام کا نہیں ہے آپ کو خدیر دے گا کاغذات اس کے پاس ہیں اور اگر آپ پروف نہیں کر پائے کہ دس لاکھ روپیہ آپ نے اس کو دیا ہے اور وہ بہیمانی کرنا چاہے تو وہ دس لاکھ روپیہ بھی رکھ لے گا اور آپ کو کھیت سے بھی خدیر دے گا کیونکہ دس لاکھ اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو یہ جو کھیت کا جو مسئلہ ہے تو یہ کھیت بھی جو ہے وہ لے لے گا آپ کو بھگا دے گا تو یہ بہت بڑی ہماقت اور بےوکوفی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میں کھیت گروی پر دیتا ہوں یا گروی پر رکھتا ہے اس کو وہ اس پہ زبت ہی نہیں کر سکتا وہ لے ہی نہیں سکتا اس کو کبزہ ہی نہیں کر سکتا تو اگر واقعی آپ کو گروی کچھ رکھنی ہے تو کاغذات رکھیں اور آج بھی دیکھیں بڑے بڑے لوگ جو کرزہ لیتے ہیں تو گھر کو گروی رکھ دیتے ہیں گھر کے پیپر ایسا نہیں کہ گھر ہینڈور کر دی کہ آو تم لوگ رہو ایسا نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ کو کسی نے دس لاکھ رپیہ کرزہ دیا ہے گروی رکھنا ہے رہن کے طور پر کچھ رکھ نہیں ہے تو پیپر رکھ سکتے ہیں کاغذات رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کھیت لے کے اس میں کھیتی کریں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ سودھ ہے یہ ناجائز ہے یہ اصل میں رہن ہے ہی نہیں یہ صرف اور صرف سودھ ہے یہ رہن نہیں ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے رہن پر رکھا ہے یہ اصل میں رہن ہے ہی نہیں کیونکہ رہن یہ قابل زبط چیز نہیں ہے یہ خیت یہ رہن نہیں ہے یہ صرف اور صرف سودھ ہے آپ نے دس لاکھ دیا اس کا آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ گروی ہے اس کو گروی کا نام دینا ہی غلط ہے یہ گروی نہیں یہ رہن نہیں یہ صرف اور صرف سودھ ہے یہ ایسے مسئلہ ہے اسے گھر وغیرہ ہیوی ڈیپوزر پر لیتے ہیں اور بار بار یہ مسئلہ آتا رہتا ہے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دس لاکھ دے دیا مالک مقام کو اس کے گھر میں فریمے رہ رہا ہے وہ کہتا ہے یہ رہن ہے یہ گروی رکھا ہوگا نہیں یہ گروی نہیں یہ رہن نہیں ہے یہ سودھ ہے سودھ کیونکہ یہ چیز کو آپ زبط نہیں کر سکتے آپ اس پر قبضہ نہیں کر سکتے اس لئے یہ رہن ہے ہی نہیں بلکہ یہ کیا ہے یہ صرف جو ہے جو آپ نے پیسہ دیا ہے اسی کا سمجھے آپ یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ حرام اور ناجائز ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویتری کی نماز کا طریقہ کیا ہے حدیث کی روشنی میں بتائیے شیخ علمانی رحملہ کی کتاب ہے صلات و ترویر تفصیل کے لئے آپ اس کو پڑھ لیں اسے قیام رمضان اس کو بھی پڑھ لیں اور ویتر چونکہ نماز ہے تو نماز کے طریقے کے لئے شیخ علمانی رحملہ کی کتاب صفت و صلات نبی پڑھیں اور ویتر کا ایک سادہ سا اور عام سا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ عام طور سے آدمی تین رکعت ویتر پڑھتا ہے تو تین رکعت کے اسے دو رکعت پڑھ گئے آپ سلام فیڑ دیں اس کے بعد ایک رکعت پڑھیں یہ بالکل ایسے ہی جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں دو رکعت دو رکعت پڑھیں آپ سلام فیڑ دیں جیسے فجدر سے پڑھے گی دو رکعت سندر پڑھتے ہیں ویسے یہ بھی پڑھیں گے اس کے بعد میں آپ ایک رکعت لاشت میں پڑھیں گے جیسے عام نماز پڑھتے ہیں اسے نماز پڑھیں گے سلام فیڑ دیں گے صرف اس میں ایک چیز آئیڈ ہوتی ہے وہ ہے قنوط ویتر یعنی ویتر آپ پڑھیں گے تو آخری رکعت جو ہوگی اس میں رکوع سے پہلے قنوط ویتر پڑھنا رہتا ہے رکوع سے پہلے قنوط ویتر بعض علماء کہتے ہیں اس کا پہلی پڑھنا ضروری نہیں ہے آپ کبھی پڑھیں کبھی نہیں پڑھیں تو چل جائے گا تو عام نمازوں میں اور ویتر کی نماز میں کوئی فرقی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آخری جو رکعت ہوتی ہے وہ ایک رکعت کرنا ہوتا اور اس سے پہلے دو دو رکعت آپ پڑھیں آپ کو پانچ رکعت ویتر پڑھنا ہے تو دو رکعت پڑھ کے سلام پڑھیں پھر دو رکعت پڑھ کے آپ کو ایک ہی رکعت اگر ویتر پڑھنی ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے یعنی صرف ایک رکعت پڑھ کے آپ سلام پڑھ دیں اس میں صرف وہ ہے قنوط ویتر پڑھنے کا مسئلہ رہتا ہے رکوع سے پہلے قیرت کے بعد آپ قنوط پڑھیں گے باقی جو عام طریقہ ہے ویتر کا وہ ایسے اس کو بھی پڑھیں گے تو یہ تو صرف تین نکت کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا عام طور سے آدمی لوگ ہی پڑھتے ہیں وہ کم سے کم تین نکت پڑھنا چاہئے اس کے علاوہ اور بھی دوسری جو طریقے ہیں دوسری جو رکعتیں ہیں پانچ رکعت آپ کو پڑھنا ہے سات رکعت پڑھنا ہے نو رکعت پڑھنا ہے کیا طریقہ ہے تو شیخ حالوانی رحملہ کی کتاب صفت و صلاة و تراوی تفصیل کے لئے آپ اس کو پڑھ لیں امید ہی کہ آپ کو جواب مل گئے ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ میرا نام صبحر احمد دلی سے میں جاننا چاہتا ہوں اگر مان لو میں نے چار رکعت سنت گھر میں عدا کی تو کیا دو رکعت بیچ میں مسجد میں جا کر میں تحیط المسجد عدا کر سکتا ہوں یا بیچ میں واجب نہیں بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے گھر پہ چار رکعت سنت ادا کر لی جیسے زہر سے پہلے چار رکعت پڑھ لی ہے اب یہ مسجد میں جا رہا ہے زہر کی نام پڑھنے کے لئے تو وہاں پہ تحیط المسجد پڑھنا ہے کی نہیں پڑھنا ہے تو دیکھیں اگر آپ مسجد میں گئے اور جماعت میں ابھی ٹائم باقی ہے تو وہاں پہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ تحیط المسجد پڑھ سکتے ہیں گرچہ آپ نے گھر پہ چار پڑھا ہے فتنا بھی پڑھا ہے گھر پہ آپ نے کتنی بھی نماز پڑھی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے تحیط المسجد یہ ہے کہ مسجد میں آدمی آیا ہے اور مسجد میں آنے کے بعد ابھی اس کو بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے اسے نماز پڑھنا چاہیے یہ ہے اگر ٹائم رہے تو جیسے مسجد میں پہنچتے ہی فرض کی نماز چال ہوگی تو وہاں تحیط المسجد پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے فرض نماز اس نے پڑھ لیا کیونکہ تحیط المسجد کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں آدمی انٹر کر رہا ہے تو پس پہلے وہ نماز پڑھے تو فرض نماز کی ٹائم ہی پہنچ رہا ہے تو انٹر ہوتی ہو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مقصود حاصل ہو گیا لیکن اگر وہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہنچ رہا ہے پانچ منٹ پہلے دس منٹ پہلے تو اس کے پاس ایک اچھا خاصا ٹائم ہے تو وہ دو رکعت پڑھ سکتا ہے تو یہ جو دو رکعت تحیط المسجد ہے اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے سمجھے رہا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اگر آپ نے سنت گھر پہ پڑھ لی ہے تو اب مسجد میں بھی آکے آپ دو رکعت تحیط المسجد پڑھ سکتے ہیں چاہے نماز کے ٹائم آئے کبھی بھی آئے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے لیکن اگر آپ سنت مسجد ہی میں پڑھتے ہیں جیسے زہر کی نماز آپ کو مسجد میں پڑھنی ہے اور زہر سے پہلے کے جو چار رکعت ہیں ان چار رکعت کو بھی آپ کو مسجد میں ہی ادا کرنی ہے تو ایسی صورت میں جب آپ مسجد میں آئیں گے اور زہر سے پہلے چار رکعت جب پڑھنے جائیں گے تو دو دو رکعت کر کے جو پڑھیں گے تو اب آپ کو تحیط المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نماز اس کیلئے کافی ہوگی تحیط المسجد کا مقصد ہے کہ آدمی مسجد میں انٹر کرے تو نماز سے شروعات کرے تو آپ نے انٹر کرتے ہی نماز سے شروعات کر دی تو اس کی ضرورت نہیں رہ گئی تحیط المسجد کوئی مستقل اور فی نفسہی الگ مقصود لے ذات ہی کوئی عبادت نہیں ہے ایسا نہیں کہ وہ بھی الگ سے ایک کوئی مستقل عبادت ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسجد میں آپ انٹر کریں تو نماز پڑھیں تو آپ نے مسجد میں انٹر کرتے ہی سنت پڑھ لی تو ہو گیا مقصد مقصد پورا ہو گیا اب وہ تحیط المسجد الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سنت تحیط المسجد کا کام کر گئی تو اگر یہ سنتیں آپ مسجد میں پڑھتے تو تحیط المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ سنت آپ نے گھر پہ پڑھا ہے تو ابھی آپ مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں تو تحیط المسجد کا ایک موقع ہے آپ اس کو پاسکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم اچھا بھائی اگر میرا مسجد پہنچے آپ تک تو ایک ہی سوال ہے اگر غیر مسلم مسلمان بنتا ہے اور وہ خطنہ نہ کرے تو اس حالت اس کو کسی مسلمان لڑکے سے شادی کرا سکتے ہیں زائد ہے کیا نازائد ہوگا اپنے لئے سمجھو کوئی لڑکا مسلم بن گیا اور اس کا خطنہ نہیں ہوا تو اسے کسی مسلمان لڑکے سے شادی کرا سکتے ہیں کیا ٹھیک ہوگا یہ بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی نون مسلم ہے اس کا خطنہ نہیں ہوا ہے بڑا ہو گیا اب اسلام قبول کر رہا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا خطنہ نہیں ہوا ہے تو کسی مسلم لڑکی سے اس کی شادی ہو سکتی کی نہیں تو دیکھیں خطنے کا جو مسئلہ ہے اگر اسلام قبول کر رہا ہے اور کوئی دکت نہیں ہے تو خطنہ اس کو کل لینا چاہے اور آج کل تو بڑی سہولت ہے کسی ہسپیٹر میں جا کے وہ خطنہ اس کا ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی میڈیکل پرابلم ہے کہ اس عمر میں خطنہ کرنے میں کوئی رسک ہے کوئی دکت ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی عذر ہے جس کی بنا پر وہ خطنہ نہیں ہو سکتا ہے تو اس کی شادی ہو سکتی کسی مسلمان لڑکی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو خطنہ کرا لینا چاہیے اس کا خطنہ ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی عذر ہے کوئی دکت ہے کسی طرح کی کوئی پرابلم ہے تو وہ خطنے کے بغیر بھی رہ سکتا ہے اور اس صورت میں وہ کسی سے لڑکی اگر راضی ہے تیار ہے تو اس سے شادی کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا اور خطنہ نہیں کیا تو اب اس سے شادی ناجائز ہے ایسی کوئی بات پرانو حدث میں نہیں ہے تو اگر کسی وجہ سے خطنہ اس کا نہیں ہو پا رہا ہے کسی مسلم لڑکی سے یعنی وہ خود مسلمان ہو چکا مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ لڑکی راضی ہے مسیح ہے کہ اس کو بتانا ہوگا آپ کو کہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کنڈیشن ہے تو اگر اس کنڈیشن پر وہ راضی ہے تو مسلمان نہیں شادی ہو سکتی امید دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم آپ کا ایک بیان سناؤں کسی نے سوال کیا تھا کہ کسی کی بی بھی اگر کسی اور کے ساتھ چلے جاتی ہے اور بیتات کر لیتی ہے بھائی صاحب نے سوال کیا ہے اور ان کا سوال میرے کسی جواب سے متعلق ہے بہت پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بھائی جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں انہوں نے مجھ سے سوال کیا اور اسی پروگرام میں سوال کیا میں نے اس کا جواب اسی پروگرام میں دیا ان کا سوال یہ تھا کہ میں یہاں پہ آیا سعودی عرب میں کمانے کے لیے پتہ نہیں یہی کیسے ہیں کوئی اور کیسے واللہ حالا کیونکہ اس طرح کے سوالات مطلب اور بھی آتے رہتے ہیں مجھے جو پڑتا ہے کہ اس طرح کا ایک سوال آیا تھا میرے پاس کہ ایک بھائی صاحب سعودی گئے محنت مزدوری کرنے کے لیے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ان کی خاطر سعودی عرب گئے اب وہاں جانے کے بعد ان کی بیوی ان کی بیوی کا معاملہ کسی اور سے جڑا اور وہ شخص جو ہے اس کو لے کے رفو چکر ہو گیا لیکن بھاگ گیا اس کی بیوی کو تو اس شوہر کا یعنی جو سعودی عرب میں کام کر رہا تھا اس نے من سے سوال کیا کہ یہ میری بیوی جو میری نکاح میں تھی اس نے من سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا نہ طلاق میں نے دی ہے نہ اس نے خلا لے دیا ہے ایسی صورت میں کسی اور سے شادی کرنا اس کا جائز ہے منہ کا نا جائز ہے حرام ہے دنیا کا کون سا مفتی ہے جو اس کو جائز کہہ دے گا ایک لڑکی کسی کی نکاح میں ہے اور اس کی نکاح میں ہوتے ہوئے وہ کسی اور سے جا کے شادی کرے یہ حرام ہونا جائز ہے بھائی صاحب گصہ ہو رہے ہیں پتہ نہیں کون ہے صاحب کہ آپ نے دوسری طرف کی بات نہیں سنی یہ بات بھی اپنے گا پر صحیح کہ دوسری طرف کی بات بھی سننا چاہیے لیکن تب سنا جاتا نا جب کوئی جھگڑا ہو اور جس میں دونوں طرف کا معاملہ جڑا ہوا ہو یہاں ایک شرعی مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک شوہر کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ عورت کسی اور سے شادی کر سکتے لیکن اس کا واضح جوابیں نہیں کر سکتے اس کے لئے ہمیں پوچھنے کی ضرورت تھوڑی ہے یہ جواب دینے کے لئے ہمیں اس لڑکی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا پرابلم ہے کیونکہ کوئی بھی پرابلم ہے کیسی بھی پرابلم ہو کچھ بھی ہو اگر وہ کہے کہ اس کے شوہر کی طرف سے ظلم ہوتا ہے یا سسرال والے ظلم کرتے ہیں مارتے پیرتے کچھ بھی کرتے ہوں تو اس کا حل یہ نہیں تھا کہ کسی لڑکے کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ بھاگ جائے اس کا حل یہ تھا کہ یہاں سے خولا لے اسے طلاق مانگے یا خولا لے یا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کسی قاضی کے پاس جا کے نکاح فس کرائے اس کے بعد میں جب یہ جو نکاح کا مسئلہ ہے اس کو جب ختم ہو جائے اس کے بعد جائے کسی کے ساتھ شادی کرے اگر اس کا نہیں جمتا ہے یہاں پہ تو کسی اور لڑکے کے ساتھ شادی کرنی ہے اس کو تو شادی کر سکتی ہے اگر یہاں اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو طلاق کا اپشن ہے خولا کا اپشن ہے فسک ہو سکتا اس کا بہت سارے مسئلے کے حل ہیں لیکن مسئلے کا یہ حل نہیں ہے کہ ایک عورت کوئی شور نہیں جمتا ہے وہ پریوار نہیں جمتا ہے تو بھاگ جائے کسی کا ہاتھ پکڑ کے اور دوبارہ آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسے سوال کیوں کر دیا آپ نے اس سے کیوں نہیں پوچھا اس لڑکی سے ارے ہمیں کیا ضرورت تھے اس لڑکی سے پوچھنے کے بھائیہ یہ جواب دینے کے لئے اس لڑکی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر کسی نے ہم سے یہ سوال کیا ہوتا ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو مارا وہ گصہ ہو کے اپنے مئی کے چلی گئی یا اپنے اببا سے شکایت کر دیا اس طرح کی بات ہوتی تو چلو ٹھیک ہے یہ ہو سکتا تھا جو مجھ سے سوال ہوا تھا اس میں دونوں طرف سے سن کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے بندے نے صرف یہ سوال کیا تھا کہ لڑکی نے طلاق نہیں لیا ہے خولہ نہیں لیا ہے نکائفس نہیں ہوا ہے اور اسی حالت میں اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو یہ جائز ہے کی نہیں یہ نا جائز حرام ہے اور یہ تو اس بھائی کا سوال تھا جس پر آپ پوچھ رہے ہیں ارے بھائیہ اس طرح کا ایک کیس تو ہماری آفیس میں آ چکا ہے ایک لڑکی اور اس کا شوہر دونوں ہماری آفیس میں آ چکے میرے سامنے بیٹھ چکے ہیں اس کا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں بعد میں پتا چلا کہ ہماری شادی ناجائز ہے وہاں بھی کیس یہ تھا کہ اس کا شوہر موجود ہے بہاہیات ہے نہ اس نے طلاق دی ہے نہ اس نے خلا لیا نہ نکائفس کو آئے جا کے دوسرے شوہر کو پکڑ کے شادی کر کے بیٹی ہوئی ہے تو یہ جو طریقہ ہمارے یہاں چل نکلا کہ کچھ مسئلہ ہوا اور جا کے کسی کو پکڑ کے شادی کر کے بھاگ لو یہ بہت بترین طریقہ ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ زندگی بھر ایک آدمی سے شادی ہوگی تو پڑی رہے ہو اسلام نے طلاق کا اپشن دیا خلا کا اپشن دیا فس کا اپشن سب کچھ ہے لیکن لیگل طریقے سے وہ پہلے الگ ہو جائے شرعی طریقے سے پہلے الگ ہو جائے الگ ہونے کے بعد وہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہے تو بہرحال جو میں نے جواب دیا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جواب صحیح تھا اور کسی کی بھی بیوی کو یہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ بھاگ جائے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم تھی آپ کو نہیں معلوم ارے بھائی کوئی بھی پرابلم ہو اس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو اب یہ تو ایسے ہوا نا کہ ایک عورت کا شوہر باہر رہ رہا ہو اب باہر رہ رہا ہو اب وہ عورت کیا کرے وہ زنا کر لے کسی کے ساتھ بدکاری کرے اب کوئی ہم سے پوچھے کہ ایک عورت کا شوہر نہیں تھا اس نے زنا کر لیا تو کیا اس کا زنا کرنا صحیح تھا ہم کہیں گے نہیں صحیح تھا ہاں اس کا حل کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ تلاک لے خلالے فس کروائے نکائے کسی عورت سے شادی کرے یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ زنا کیا وہ غلط ہے اب ہم نے کہا وہ زنا کیا وہ غلط ہے آپ کہیں گے آپ نے اس کی حالت نہیں سنی کیا کرنیشن تھی کچھ بھی مسئلہ آ رہا ہو بھئی لیکن زنا کی اجازت نہیں دی جا سکتی یہی زناکاری اس عورت نے بھی کیا کہ شوہر کے ہوتے ہوئے نہ تلاک لیا نہ خولا لیا نہ نکائے فسک ہوا اگر وہ بھاگ کے گئی ہے دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے وہ زناکاری کر رہے اس کے ساتھ بدکاری کر رہے اس کے ساتھ اس کا رہنا اس کے لئے درست نہیں ہے کیونکہ پہلا نکاح اس کا ٹوٹا نہیں یہ بدکاری ہے زناکاری ہے تو ایسے عورتوں ایک کے ساتھ ہمدردی نہیں جاتا نہ چاہیے جو شوہر کے ہوتے ہو بھاگ کے جا کے ایک ساتھ شادی کر رہے یہ تو بہت بترین حرکت ہے گرچہ اس کے ساتھ کوئی بھی تکلیف ہو لیکن اس کی اس عمل کو اس کی یہ جو حرکت ہے اس کی اس کو کسی بھی طور پر سپورٹ نہیں کر سکتے ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں جیسے ایک عورت نے خودخوشی کر لیا مالی جی ہے یعنی ایک عورت پر ظلم ہو رہا تھا اس پر ستا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا پیٹا جا رہا تھا خودخوشی کر لیا آپ کہیں گے غلط کیا اس نے کوئی بھی پوچھے گا خودخوشی کرنا یہ ایک کرائم ہے ایک جرم ہے اسلام میں حرام ہے اس کی بہت بڑی سجا ہے اب آپ کہیں نہیں وہ بہت پریشان تھی بہت دکھی تھی یہ تھا وہ تھا ٹھیک ہے سب کچھ لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ اپنی جان لے لے تو بہرحال کسی کی بیوی اگر بھاگ جائے کسی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے شور کے ہوتے ہوئے تو بہت بہترین حرکت ہے آپ نے احتراج کرتے ہیں کہ آپ نے کیوں ایسا جواب دیا دوسری طرف سے کیوں نہیں سنا بھئی آپ آپ بتاتے ہیں نا دوسری طرف سے کیا مسئلہ ہے آپ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ اس آدمی نے غلط کہا ہے وہ وہ طلاق لے کے گئی تھی یا خلاہ لے کے گئی تھی تو آپ کی بات صحیح تھی لیکن آپ اس چیز کا رد نہیں کر رہے ہیں آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ طلاق لی تھی آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ خلاہ لی تھی آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ فس ہو گئی تھی آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں بول دیا کہ دوسرے آدمی کے ساتھ بھاگ جانا اس کا غلط تھا حیرت کی بات ہے کہ آپ اس طریقے اعتراض کرنے مجھ پہ کیوں بول دیا تو بہرحال یہ غلط بات ہے آپ کسی اور عالم سے جا کے کانٹیٹ کیجئے بات کیجئے اگر آپ کے پاس اس شخص نے جس نے مجھ سے سوال کیا تھا اس کیا بیان غلط ہے تو آپ جو ہے اوبجیشن کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کے بیان کو صحیح مان رہے ہیں پھر اس عورت کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ کسی بھی عالم کے پاس جا کے دوبارہ تسلیح کر سکتے ہیں یہ بات رکھ کے اسے پوچھ سکتے ہیں کیا اس عورت کا یہ آدم اٹھانا یعنی اپنے شعور کے ہوتی ہوئی ہے بگر طلاق کے بگر خلا کے بگر فس کے نکائے کے کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو شعور بنا لینا اس کے ساتھ رہنا کیا اس کا یہ اقدام صحیح ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی عالم اس کو صحیح کہے گا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے عادلہ دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں اور اس پروگرام کی ذریعے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو وارساپ موجود ہے اسی پر آپ کو اپنا سوال بھیدنا ہے آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھید دیں یا چاہیں تو آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھید دیں یا چاہیں تو لکھ کر بھید دیں یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دو ہزار بائیس کا ہزاری روزہ کب ہے یہ ایک بچے کی آواز ہے اس نے سوال کیا شاید بچہ ہی ہے یا بچی ہے دو ہزار بائیس کا ہزاری روزہ کب ہے یہ سوال ہے ہزاری روزہ کب ہے ہزاری روزہ ہے انتے کس کو بولتے ہیں بہت سائے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہزاری روزہ کیا ہے ہو سکتا ہے ہزاری روزے کی اور بھی کئی شکلوں مجھے بھی نہ پتا ہو لیکن مجھے ایک روزہ پتا ہے جس کو ہزاری بولتے ہیں وہ رجب کا ایک روزہ ہے تو رجب کے ایک روزے کو یہ لوگ ہزاری روزہ بولتے ہیں اور عقیدہ یہ ہے اس کے بارے میں کہ وہ ایک روزہ ایک ہزار روزوں کے برابر ہے کونڈے اگرہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رجب میں بہت ساری بیدات اس میں سے روزے ایک آئی مسئلہ ہے تو دیکھئے یہ جو ہزاری روزہ ہے نہ رجب میں ہے نہ کسی اور مہینے میں تو بچے نے سوال کیا کہ کب ہے کبھی بھی نہیں ہے ایسے روزے نہیں رکھنا یہ بیدات ہے خرافات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا روزہ نہیں سکھایا ہزاری روزہ صحابہ تابعین ہمارے علماء ہمارے اسلام ایسا روزہ نہیں رکھتے تھے تو یہ بات کے لوگوں نے ہزاری روزہ بنایا ہے یہ ہزاری روزے کا کوئی وجود نہیں ہے بلکہ عربی الفاظ میں اس مفہوم کی کوئی بات سرے سے موجود ہی نہیں ہے تو اردو میں ہزاری روزہ بولتے ہیں ہزاری روزہ بولنے زائد سے بات ہے کہ اصل ہمارا دن عربی میں عربی میں کوئی چیز اس کے جگہ پہ ہونی چیز ہے وہ ہے ہی نہیں یعنی کسی جھوٹی روایت میں کسی ضعیف روایت میں منگلے روایت میں بھی ایسی کوئی بات نہیں آئی ہوئی ہے تو یہ بیدتیوں نے اپنی طرح سے بنا لیا ہے ہزاری روزہ اس لئے سترک رہیں چوکننا رہیں اور ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں یہ ہزاری روزہ بنایا ہوا لوگوں کا شریعت میں اس کا کوئی نام نشان نہیں ہے اس لئے ہزاری روزہ نہ رکھیں اور نہ کسی کو ہزاری روزہ رکھنے کی تاقید کریں بلکہ اگر آپ کو پتا چلے کہ کوئی ہزاری روزہ رکھ رہا ہے اس کو منع کرنا چاہیے کیونکہ وہ بیدت کا ارتکاب کر رہا ہے اور برے کام سے لوگوں کو رکنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جوہاں مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرا نام محمد شہنواز ہے میں رامپوری یوپی میں رہتا ہوں سوال میرا یہ ہے جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے جماعت کھڑی ہونے جا رہی ہے اس وقت ہم دو رکت جو سنتیں ہوتی ہیں فضلی وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر کب پڑھنے چاہیں بورا قد اس کے بارے میں قرآن اور حدیث حدیث کی روثنی میں رہنوائیں فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر فرض نماز کی اقامت ہو چکی ہے جماعت کھڑی چکی ہے تو کیا جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی سنت پڑھ سکتے کی نہیں فجر کے بارے میں بھائی صاحب نے خصوصی سوال کیا ہے تو دیکھیں فجر کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو سنت نہیں پڑھ سکتے ہیں دلیل کیا ہے بھائی صاحب نے کہا کہ حدیث کی روشنی میں بتائیں صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث نمبر سیون منزیرو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاتُ فَلَا صَلَاتَ الْمَكْتُوبَةِ کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے اب یہ عام حکم ہے کہ جب بھی جماعت کھڑی ہو جائے کسی بھی فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے چاہے نماز فجر ہو یا زہر ہو کوئی بھی نماز ہو اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو پھر سنت کی گنجائش نہیں ہے اور بطور خاص فجر کے بارے میں تو خصوص حدیثیں ہیں جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر ڈبل سکس تھیری چھے سو تیر سٹھ اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت جب جماعت کھڑی ہو گئی سنت جاری کیے ہوئے ہیں جماعت یہاں کھڑی ہو رہی ہے اور پھر بھی ایک صاحب سنت پڑھے جا رہے ہیں اس میں روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اقامت ہو چکی ہے اور ابھی ایک آدمی دو رکت نماز پڑھ رہا ہے فَلَا مَنْصَرَفَا رَسُولُ اللَّهِ صل اللہ علیہ وسلم لَا تَبِهِ النَّاسُ وَقَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صل اللہ علیہ وسلم أَسْسُبْحُ عَرْبَن أَسْسُبْحُ عَرْبَن تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا یعنی جو نماز کی اقامت ہونے کے بعد بھی دو رکت سنت پڑھ رہے تھے کہا کہ کیا صبح کی یہ دیکھیں اب فجر کی بات کیا صبح کی چار رکت ہے کیا صبح کی چار رکت ہے تو اگر کوئی شخص اقامت کے بعد پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب دو فرض یہ ہے اور یہ بھی اپنی طرف سے کچھ بنا پکا ہے تو فرض صرف دو ہی ہے تو اگر اقامت کے بعد یہ دو سنت پڑھے گا اور پھر وہ دو فرض بھی پڑھے گا تو سمجھو یہ چار ہوگی تو حقیقت میں دو ہی ہے تو اقامت کے بعد یعنی آپ صرف فرض نماز پڑھنے کا موقع ہے تو اب وہ صرف دو ہی ہے چار نہیں ہے تو یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ اقامت ہونے کے بعد کوئی سنت نماز نہیں ہے بھائی صاحب نے ایک سوال اور کیا ہے کہ اگر فرض نماز کی اقامت ہونے کے بعد وہ نہیں پڑھ سکتا تو کب پڑھے گا بھائی بعد میں پڑھے گا قضاء ہو چکی ہے اس کی سنت جسے زہر کا مسئلہ ہے زہر سے پہلے دور کا سنت ہے چار کا سنت ہے کوئی نہیں پڑھ سکا اور زہر کی نماز کھڑی ہوگی تو ایسے تھوڑی کہ پہلے وہ سنت پڑھے گا پھر زہر میں شامل ہوگا زہر کی نماز پڑھ لے گا اس کے بعد میں جو پہلے سنتیں چھوٹی اس کی قضاء کرے گا سمپل ہے بلکہ مستدرک حاکم کی روایت بھی موجود ہیں کہ ایک صحابی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کھڑے ہوگئے دور کا سنت پڑھنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیونکہ فجر بعد کوئی نماز نہیں ہے عام نفل نماز نہیں ہے تو جب دیکھا کہ وہ فجر بعد کھڑے ہوگے سنت پڑھنے تو پوچھا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو میری پہلی کی سنت ہے وہ چھوٹ گئی تھی تو ابھی میں پڑھ لہوں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نحکیر نہیں کیا ان کو نہیں روکا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ فجر سے پہلے کی سنت آپ کی چھوٹ گئی ہے تو فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس چیز کو معمول نہیں بنانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ لگے کہ یہ سنت تو نماز کے بعد ہی ہے یعنی روز آنا ہمیشہ اسے نماز کے بعد ہی پڑھنا اس طور پر کیا ایسا لگے کہ یہ پہلی کی سنت نہیں بات کی سنت ہے تو یہ طریقہ بھی درست نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسرا سوال میرا یہ ہے اگر امام صاحب رکو میں ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ رکو میں شامل ہوگئے تو کیا وہ ہماری رکت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی یہ پھر ہمیں وہ رکت پڑھنے پڑے گی تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رکت بھی ہو جائے گی نماز بھی ہو جائے گی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے رکو پالیا اس نے نماز پھالی جس نے رکو پالیا اس نے رکت پھالی اور حدیث سے بیان کرتے ہیں تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں جس نے رکو پالیا اس کی وہ رکت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی کیا پھر بعد میں پڑھنے پڑھے گی تو صحیح موقف کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نوار پندگ لے آیا امام کے ساتھ قیام نہیں پاسکا ہاں امام کے ساتھ رکو میں شامل ہوا تو اس کی وہ رکت مانی جائے گی کی نہیں مانی جائے گی کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس رکت کو شمار کرتے ہیں بعض لوگ نہیں شمار کرتے ہیں تو صحیح موقف کیا ہے بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں دیکھیں صحیح موقف یہ ہے کہ اگر آپ رکو میں شامل ہیں تو آپ کی رکت نہیں مانی جائے گی کیوں اس لئے کہ آپ کا دو رکن چھوٹ چکا ہے ایک تو صور فاتحہ پڑھنا یہ رکنیں کسی بھی عالم سے پوچھیں قیام یہ رکنیں کسی بھی عالم سے پوچھیں دو رکن چھوٹ جائے تو وہ رکت دورانی پڑی آپ کو مثال کے طور پر دو رکن جانے دیجئے کوئی ایک ہی رکن چھوٹ جائے جیسے سزدہ ہے سزدہ ایک رکن ہے نماز میں ہر رکت میں دو سزدے ہوتے ہیں ان دو میں سے کوئی ایک سزدہ بھی چھوٹ گیا تو آپ کو رکت دورانی پڑی گی وہ سزدے سے اسے کام نہیں چلے گا آپ کو رکت ریپیٹ کرنی پڑی گی دورانی پڑی گی انہا وہ رکت نہیں مانی جائے گی تو جب ایک رکن چھوٹنے سے رکت دورانی پڑتی ہے نہیں مانی جاتی تو دو دو رکن چھوٹ گیا سور فاتحہ بھی گئی اور قیام بھی گیا تو یہ رکت کیسے مانی جا سکتی ہے اچھا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رکو میں ملنے سے رکت ہو جاتی ہے تو ان کے دلائل کو آپ جمع کریں گے تو خلاصے کے طور پر چار چیزیں آپ کو سننے کیوں ملے گی وہ چار طریقے دلائل پیش کرتے ہیں پہلی قسم صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکو میں شمولیت اختیار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں جا چکے تھے اس کے بعد ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور رکو میں شامل ہو گئے تو کہتے ہیں دیکھیں یہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکو میں شامل ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکت دہرانے کا حکم نہیں دیا یہ بات کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر انہیں کیوں حکم دے گئے رکت دہرانے کی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سلام فیرنے کے بعد رکت دہرانے تو نبی کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے استدلال اس وقت صحیح ہوتا جب آپ یہ ثابت کر دیں کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سلام فیر دیا اور رکت نہیں دورائی کیونکہ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سلام فیر دیا اگر روایت میں یہ ہوتا نا کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ رکو کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فیرہ تو ساتھ میں انہوں نے بھی اسلام فیر دیا اگر یہ سراحت ہوتی نا تو یہ دریل بن سکتی تھی لیکن حدیث میں یہ سراحت نہیں ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سلام فیر دیا تھا تو جب یہ سراحت نہیں ہے تو چونکہ اس بات کا بھی انکان ہے کہ وہ کھڑے وہ کے رکعت مکمل کر لیے تو اگر ایسا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے کی یا ٹوکنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے یہ کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث میں ملتا ہے کہ رکعہ میں آکے شامل ہوئے لیکن کسی بھی روایت میں یہ نہیں ملتا ہے کہ وہ کون سی رکعت کا رکعہ تھا یہ بھی تو سکتا ہے کہ ایک رکعت مکمل نکل گئی اور ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری رکعت کا جو رکعہ تھا سیکنڈ رکعت کا جو رکعہ تھا اس میں آکے شامل ہوئے اب اگر ایسا ہے تو اب کوئی اس حدیث سے یہ استعلال کرے کہ اگر کوئی رکو میں ملتا ہے تو اس کی پوری نماز ہو جائے گی چاہے وہ دوسری رکت کا رکو ہو چاہے تیسری رکت کا رکو ہو چاہے لاشت رکت کا رکو ہو کیونکہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ رکو میں ملے کون سے رکو تھا یعنی فرش رکو تھا سیکنڈ رکو تھا نہیں معلوم رکو میں ملے اور اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکت دورانے کا حکم نہیں دیا اس لئے پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی آ کے رکو میں کبھی مل جائے رکت نہیں دورائے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رکت کے رکو میں آئے تھے دوسری رکت کے رکو میں بھی تو آ سکتے ہیں تیسری رکت کے رکو میں بھی تو آ سکتے ہیں تو اگر وہ بعد کی رکتوں کے رکو میں آئے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تب تو اگر کوئی ایک رکت پوری چھوڑ دیا تو اس کو تو دورانا پڑے گا نا تو اگر یہ دوسری رکت میں شامل ہوئے ہیں تو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے وہ پوری رکت کیوں نہیں دورائی جو شروع میں چھوڑ گئی تھی اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں نہیں کہا کہ دوراؤ آپ کہو گے کہ نبی نے اس لئے نہیں کہا کیونکہ ہو سکتا کہ انہوں نے دورا لیا ہو تو اسی طرح سے اگر ہم یہ محل لیں کہ پہلی رکت میں بھی یہ شامل ہو تو ہو سکتا انہوں نے دورا لیا ہو تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے تو برحال اس حدیث میں دوسری صرحت یہ بھی نہیں ہے پہلی صرحت یہ نہیں کہ نبی کے ساتھ سلام فیرہ اور دوسری صرحت یہ نہیں ہے کہ پہلی رکت والے رکوں میں شامل ہوئے تھے دوسری رکت والے رکوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں تیسری رکت والے رکوں میں شامل ہو سکتے ہیں تو پتہ ہی نہیں کہ کونسی رکت کی رکوں میں شامل ہوئے آپ کیسے ہی سلالکل ہوگے کہ رکو ملنے سے رکت ہو جاتی ہے تو برحال یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے وہ دوڑ کی کیوں آ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اگر رکو میں ملنے سے رکت نہیں ہو جاتی تو دوڑے کیوں بھائی اگر رکو میں ملنے سے ٹھیک رکت نہیں ہوتی لیکن رکو میں اگر شامل ہوئے اور رکو کے بعد جو بھی عامال ہیں رکو میں گئے پھر کھڑے ہوئے پھر سجدہ کیے تو اس کا سواب ملے گا اگر نہیں ملے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا حصہ بھی مل جائے تیہ بھی بہت بڑی بات ہے نا تو اتنے حصے کے لئے بھی تو آدمی تیزی سے جا کے شامل ہو سکتا ہے کہ چلیں رکو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں ہے چلیں ہم تیز چلتے ہیں تاکہ نبی کے ساتھ یہ رکو ہم کو مل جائے رکت بھلے نہ ملے لیکن اتنے حصے کے لئے بھی آدمی کہ یہ کوشش ہو سکتی ہے چلو یہ چیز بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کر لیے بلکہ رکو نہیں سجدے میں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہو تو بھی کوئی تیز سے جاتا ہے تو اس کے لئے ایک وجہ موجود ہوتی ہے کہ چلو یہ سجدہ ہم نبی کے ساتھ پا جائے ہیں نبی کے ساتھ یہ سجدہ بھی ہم کو نصیب ہو جائے ہیں ایسا تھوڑی ہے کہ شروع کا کوئی حصہ چھوڑ گیا تو اب پوری رکت ہی چھوڑ دو جب دیکھتے ہیں کہ رکت چھوڑ گئی تو کھڑے رہتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں بولتے ہیں آپ فائدہ کیا ہے سجدہ کرنے سے اب اگلی رکت جب یہ لوگ کھڑے ہوں گے تو ہم شامل ہوں گے ایسا نہیں کرنا چاہیے جس حالت میں بھی جماعت ہے نا شامل ہو جانا چاہیے تو اس کا سواب اپنے پر ملے گا بھلے وہ رکت نہیں مکمل ہوگی لیکن نبی کے ساتھ وہ عمل ادا کرنے کا سواب ملے گا تو بہرحال یہ جو پہلی دلیل ہے نا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ علی یہ مسئلے پر جو ہے دلیل نہیں بنتی ہے کیونکہ اس میں دو چیزوں کی سراحت نہیں ہے نمبر ون یہ سراحت نہیں ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کے ساتھ سلام فیر دیا تھا نمبر ٹو یہ سراحت نہیں ہے کہ وہ پہلی رکت کے رکو میں شامل ہوئے تھے اس لئے اس حدیث کو دلیل نہیں بنا سکتی یہی وجہ ہے کہ خود امام بخاری رحم اللہ جو صحیح بخاری میں یہ روایت لا رہے ہیں وہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں جبکہ امام بخاری رحم اللہ امام الدنیا فی فق الحدیث حدیث کو سمجھنے ہیں پوری دنیا کے امام ہیں اور امام بخاری رحم اللہ کا موقف یہ ہے کہ رکو میں ملے تو رکت نہیں ہوگی یہ امام بخاری عملہ کا موقف ہے انہوں نے خود اس حدیث کا یہ مطلب نہیں سمجھا اس لئے نے سمجھا کیونکہ اس میں صراحتیں نہیں ہیں روایت خاموش ہے اس لئے یہ حدیث تو دلیل نہیں بنتی آگے پڑتے ہیں ان کے جو دوسری دلیل ہیں وہ کچھ ضعیف روایات ہیں یعنی اس میں صراحت ملے گی لیکن صراحت والی جتنی بھی روایتیں ٹوٹل ضعیف ہیں جیسے ایک روایت بڑی منشور شیخ خلبانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح کہا لیکن وہ ضعیف روایت ہے امام دارہ خطن رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے وہ مسائل احمد وہ اس حق کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لئے آؤ اور امام کو دیکھو رکو کی حالت میں تو رکو کی حالت میں شامل ہو جاؤ اور سجدے کی حالت میں دیکھو تو سجدے کی حالت میں شامل ہو جاؤ لیکن جب تک رکو نہ ملے تب تک اس رکعت کو شمار نہیں کرنا یہ ضعیف روایت ہے امام دارہ خطن رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا اس کے تمام طرق کو آپ جمع کریں گے تو صرف ایک سند میں یہ روایت موصول ہے باقی ساری سندوں میں یہ روایت یا تو مرسلہ یا منقطع ہے اس لئے امام دارہ خطن رحمہ اللہ نے علیل میں نقد کیا اس پر اس لئے یہ روایت بھی ضعیف ہے دوسری دلیل امام ابو نعیم رحمہ اللہ کی ایک روایت لاتے ہیں جس میں مجاہیل ہیں وہ بھی ضعیف روایت تھے وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے تو یہ دو ضعیف روایت ہوگی جو مسئلہ پر سریح تھی دونوں کی دونوں ضعیف ہیں اس کے لئے اور بھی جو رکو پا گیا وہ رکعت مل گیا ساری کے ساری روایتیں ضعیف ہیں ایک بھی صحیح نہیں ہے تیسری دلیل جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ آثار صحابہ ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں بعض صحابہ کرام سے یہ ملتا ہے کہ وہ رکعوں میں ملنے سے رکع شمار کر لیتے تھے تو دیکھیں صحابہ کرام کے دور ہی سے ایک مسئلہ اختلافی چلا آرہا ہے اور وہ یہ ہے کہ امام کی پیشے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے کی نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے کی نہیں ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کے وستاد علی ابن المدینی رحمہ اللہ جو امام بخاری کے وستاد تو امام بخاری رحمہ اللہ کے آثار ہیں کہ رکوں میں ملنے سے رکعت مانتے تھے یہ وہ صحابہ ہیں جو سور فاتحہ کو مختدی کے لیے ضروری نہیں سمجھتے تھے تو زائ소�ی بات ہے کہ اگر کسی کی یہ رائے ہو کہ سور فاتحہ ضروری نہیں ہے تو تو وہ شمار کر لے گا یہ بجائے کہ آپ احناف کو دیکھیں جو سور فاتحہ پڑھنے کو واجب نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب سور فاتحہ ضروری نہیں ہے تو رکوں میں ملنے سے رکعت ہو جائے گی تو یہ جو آثار صحابہ ہے چونکہ یہ موقف ہے کہ سور فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے سارے صحابہ اگرام کا یہ نہیں تو جب ان کا یہ موقف ہے تو تو یہ کہیں کہ سرکوں میں مل گئے ترکت ہو جائے گی یہ امام مخارن املا کی وستاد نہیں کہا ہے یہ آثار صحابہ بھی ہمارے لئے دلیل نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ ان کا جو موقف ہے وہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ امام کے بچے سور فاتحہ ضروری نہیں ہے تو جب وہ بنیادی غلط ہے ہم نہیں مانتے اس کو تو ہم کیسے ان کے موقعوں کو مان سکتے ہیں اور صحابہ اگرام کا اس مسئلے میں ایسا بھی نہیں کیونکہ متفقہ استحاد ہے متفقہ مسئلہ ہے دوسرے صحابہ اگرام کی تصریحات موجود ہیں صحابہ رسول ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا فتح موجود ہے کہ جب تک امام کو قیام کی حالت میں نہیں پاؤ گے تمہاری رکعت نہیں مانی جائے گی تم رکعت کو شمار نہ کرو تو ایسا نہیں کہ سارے صحابہ اگرام کا ایک کچھ چند صحابہ اگرام کی راہ ہے وہ بھی ان کی جو سور فاتح کو ضرور نہیں سمتے تھے امام بخاری عمرہ کے وستاد کی بقول تو یہ تیسری دلیل ہیں ان کی بعض آثار صحابہ تو ان آثار صحابہ میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ جو روایت ہے کہتے ہیں ان کا بھی یہ قول ہے کہ رکوں میں ملے سے رکعت ہو جائے تو ہو سکتا ان کا قول ہو سکتا صحابیت ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو واقع ہے صحابہ بخاری عمرہ وہاں سے انہوں نے اس کو لیا ہے کیونکہ اس واقعے میں تصریحات نہیں ہیں اس واقعے کے علاوہ کوئی اور سورس ہو سکتا ہے ان کی اس استحاد کا کون سے استحاد کا کی امام کے پیشنے صور فاتح پڑھنا ضروری نہیں رکعت ہو جائے گی تو ان کا اگر کوئی فتوہ ملتا تو اس فتوہ کو بنیاد بنا کے آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ جو صحابہ بخاری کی روایت یہ قرینہ ہے کہ وہاں بھی ایسا ہوا ہوگا اس کے دوسرے ماخذ ہو سکتے ہیں ان کے استحاد کا مزدر اس استحاد کی دلیل دوسری چیزیں ہو سکتے ہیں بہرحال تو یہ جو آثار صحابہ ہیں یہ دلیل نہیں ہے جب اللہ کے نبی سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے تو یہ آثار صحابہ دلیل نہیں ہے کیونکہ قیام فرض ہے اور سور فاتح فرض ہے تو یہ تیسری دلیلیں صحابہ اکرام کے آثار تو بہرحال صحابہ اکرام کا اتفاق نہیں ہے اس لئے اس کو دلیل نہیں بنا سکتے ہیں چوتھی دلیل بہت ہی عجیب و غریب ہے انتہائی عجیب و غریب ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جو رکو میں ملتا ہے اس کے پاس عذر ہے اگر قیام ہے قیام کوئی پایا اور قیام پا کے بھی سور فاتحہ نہیں پڑا تو اس ہی نہ ماننے ہوگی لیکن ایک بندہ رکو میں شامل ہو رہا ہے تو اس کو قیام ملائی نہیں تو اس کی کیا گلتی ہے بڑی ہی عجیب و غریب دلیل ہے میرے بھائیو اگر یہ دلیل بنتی ہے کہ ایک بندہ رکو میں آکے مل رہا ہے تو چونکہ اس کو قیام نہیں ملائی اس لئے مجبور ہے تو پھر آپ یہ بھی فتحہ دے جو آکے سجدے میں ملنا ہے اس کی بھی رکعت ہو جائے گی کیونکہ وہ مجبور ہے اس بچارے کو رکو ملنا نہیں کہاں سے رکو کرے گا یہ بڑی عجیب و غریب دلیل ہے یہ کہنا کہ بندہ مجبور ہے تو مجبور ہے تو بول دو نا کہ سجدے میں ملنا تو بھی اس کی رکعت ہو جائے گی بول دو اس کو تو بہرحال یہ سب سے ہی بودی دلیل ہے سب سے کمزور دلیل ہے یہ کہنا ہے کہ رکو میں کوئی آکے ملتا ہے تو مجبور ہے اس کے پاس عذر ہے کہ وہ قیام نہیں پاسکا اس لئے اس کی رکعت ہو جائے گی تو آپ فتحہ دو نا کہ جو آکے سجدے میں ملنا اس کے پاس بھی عذر ہے وہ رکو نہیں پاسکا وہ تھا ہی نہیں اس ٹائم پر تو کانا سے رکو کرے گا تو بولو جو سجدے ملے اس کی بھی رکعت ہو جائے گی تو بہرحال یہ چار طریقے کی دلیلیں ہیں یہ بطور خلاصہ میں آپ کے سانے پیش کر رہا ہوں ورنہ اس مسئلے پر تفصیل کریں تو بہت لمبی بیس ہو سکتی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ رکو میں ملنے سے رکعت بلکل بھی نہیں ہوگی اس کی نماز باطل ہو جائے گی اس کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا جو شخص بھی رکو میں ملے اس کو چاہیے کہ وہ رکعت دہرالے اگر اپنی نماز بچانا چاہتا تو نہیں دورائے گا تو پھر اس کا بہت مسئلہ ہو جائے گا اس لئے رکو میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی ہے اور ہندوستان کے عام جو اہل عدیس علماء ہیں ان کا یہی فتوہ ہے اچھا ایک چیز اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ نیٹ پر جا کے آپ سرچ کریں گے نا تو اکثر جو فتوہ رہتا ہے نیٹ پر وہ ہمبلی علماء کے رہتا ہے تو فقہ ہمبلی میں مذہبِ ہمبلی میں یہ مسئلہ ہے کہ رکو میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے تو بھائی جب ان کے مذہب کا ایک بائی ڈیفارل ایک فتوہ بنا ہوا ہے تو جب وہ بہت زیادہ گہرائی میں جا کے تحقیق نہیں کرتے ہیں تو اپنا فتوہ چلا دیتے ہیں اپنے مذہب کو فتوہ چلا دے کوئی بھی مسئلہ پوچھنے آئے گا اپنے مذہب کو فتوہ چلا دیں گے تو جو ہمبلی علماء اس موقع پر قائم ہیں اس موقع کو بیان کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ان کے مسئلہ کا ہے ان کے مذہب کا ہے تو اگر وہ کسی ایک مسئلہ کو لے کر الگ سے تحقیق نہیں کرتے ہیں تو جو مذہب کا فتوہ ہے وہ ہی چلا دیتے ہیں تو اس لئے آپ کو ہمبلی علماء ملیں گے یہ کہتے ہوئے کہ رکو میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے ان کے مذہب کا یہ مسئلہ ہے لیکن علماء علید ہندوستان کے عام طور سے علماء علید اس کو آپ دیکھیں گے تو وہ اس موقع کے قائل نہیں ہے سور فاتحہ اتنی اہم چیز ہے وہ نماز میں چھوٹ گئی ہے اس لئے سور فاتحہ نہیں پڑا تو اس کی نماز نہیں ہوگی تو خلاصہ یہ ہے کہ رکو میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی ہے رکعت اس کو دھرانی پڑی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت تو ہو چکا ہے یہیں پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اس پروگرام کے ذریعے اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں اس کے جوابات نعلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کا لیکن یاد رہیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں مصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اور اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی طرح کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ